ہلو فرنس ویلکم بیک ٹو مائی چینل لیگل ہیلپ این ہندی فرنس آج کے اس ویڈیو میں ہم کرناٹک ہائی کوٹ کے ایک اہم فیصلے کے بات کرنے والے ہیں جو کی پچھلے سال ہی دیا گیا تھا اس کیس کا مددہ یہ تھا کہ اگر پتی پر کسی بھی طرح کا جھوٹا الجام پتنیاں لگاتی ہیں تو وہ مان ہانے کے دائرے میں آ سکتا ہے یہ فیصلہ اپنے آپ میں اہم اس لیے بھی ہے کیونکہ جب پتی پتنی کے بیچ نہیں بنتی ماملہ اگر پولیس ٹیشن اور کورٹ تک جاتا ہے تو پتنیاں پتی اور رشتے داروں پر بھدے الجاموں کی بارش کر دیتی ہیں پر اب اس طرح کے الجام لگانے سے پہلے انہیں سوچنا ہوگا کیونکہ اگر الجام غلط ثابت ہوئے تو پتنی کو جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے آج کا کیس ٹائٹل ہے شوشمارانی ورسیس ایچین ناغراجہ راو اور اس کیس کی سنوائی جیسٹس ایچ بی پربھاکارہ شاستری کی بینچ کر رہی تھی ایک ریویو پیٹیشن ہائی کورٹ میں پتی ناغراجہ راو نے دائر کی تھی اس نے اپنی پتنی کے خلاف مان ہانے کا ماملہ درج کروایا تھا جس میں ٹرائل کورٹ نے پتنی کو ایک مہینے کی سجا اور پانچ ہزار روپے جرمانہ لگایا تھا اب پتی اس سجا کو اس یاجی کا کی جریعے پڑھوانا چاہتا تھا چلیے ماملے کی بات کر لیتے ہیں پتی نے اپنی پتنی کے خلاف فیملی کورٹ میں ایک ماملہ درج کیا تھا ہندو میریز ایٹ کے سیکسن نائن کے تحت اس نے یاجی کا دائر کر کے پتنی کو واپس آنے کی مانگ کی تھی جس کے بعد پتنی کورٹ میں پیش ہوئی پتنی نے کورٹ میں کچھ ایسے آروپ لگائے جو مان ہانی کے دائرے میں آتے تھے جیسے کہ پتی زیادہ شراب پیتا ہے جس کے بعد وہ اسے مارتا پٹتا ہے اور اتنا ہی نہیں اس کے سارے کپڑے اتروا کر اس کے دوستوں کے سامنے ناچنے کے لیے کہتا ہے اس کے علاوہ وہ اپنی پتنی کی دلالی بھی کرنا چاہتا ہے کہ وہ کچھ پیسے کما سکے مگر فیملی کورٹ نے دونوں کو ساتھ رہنے کے لیے کہا اُدھر پتی نے ٹرائل کورٹ میں ایک اپیل دائر کر دی اور آروپ لگائے کی پتی نے اس پر چھوٹے آروپ لگائے ہیں اور سماج میں اس کی مان ہانے کی ہے جس سے اس کی پرتشتہ کو ہانے پہنچی ہے اُدھر پتی نے ٹرائل کے دوران IPC کے سیکسن 499 کو ڈیفائن کیا جو کی کہتی ہے کہ اگر کوئی ویکتی کسی دوسری ویکتی کے لیے بول کر پڑھ کر ارادے سے اشارے سے فوٹوز کے دوارہ اور یہ جروری نہیں ہے کہ وہ انسان جندہ ہو کسی امرت ویکتی کے لیے بھی ایسا کہا جائے گا تو ایسا مانا جائے گا کہ اس نے IPC کے سیکسن 499 کا کرائم کیا ہے ٹرائل کورٹ نے پتنی کو IPC کے سیکسن 500 کے تحت دوشی پایا اور ایک مہینے کی سجا اور پانچ ہجار روپے کا جرمانہ لگا دیا اس آدھے اس کو چنوٹی دیتے ہوئے پتنی نے ایڈیشنل سیسن کوٹ اور فاسٹ ٹریک کوٹ میں اپیل کی جہاں اس کی اپیل کو خارج کر دیا گیا کوٹ میں پتی نے پتنی کی سجا کو بڑھانے کی مانگ والی یاجی کا دائر کی تھی اب ہائی کوٹ کے سامنے چنوٹی تھی کہ کیا پتنی نے IPC کے سیکسن 500 کا اپرات کیا ہے کیا ٹرائل کوٹ کے دوارہ دی گئی سجا کو بڑھایا جانا چاہیے اور کیا ہائی کوٹ اس ماملے میں کسی طرح کا ہشتشپ کر سکتی ہے یا پھر نہیں کوٹ نے ٹرائل کوٹ اور سیسن کوٹ کے ریکارڈ بھی مانگوائے دی دونوں پارٹیز کو سنا گیا کوٹ سبھی کو سننے کے بعد کوٹ نے اپنا فیصلہ سنایا اور کہا کہ مہلہ کی 27 سال ہے اس کی 20 سال کی ایک بچی بھی ہے بچے کو ماں کی ضرورت ہے ایسی کنڈیشن میں اسے جتنی بھی کم سجا دی جائے وہ اس کے لیے زیادہ ہی ہوگی اور بیٹی کے بھوشے پر اس کا برہ اثر پڑے گا اس لئے کوٹ نے اس کی سجا کو ایک مہینے تک ہی رکھا اور جرمانے کی رقم کو بڑھا کر 15,000 روپے کر دیا جس تو جیجبن کی پی ڈی ایف کوپی کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں سے آپ اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں خوبکہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو انفرمیشن اچھی لگی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا پھلکل مت بھولئے گا